السلام علیکم سٹورڈنٹس یہ ایکسرسائز ٹو پائنٹ ٹو ہم کنٹینیو کر رہے ہیں اس کے کچھ کوئیسٹنز ہم نے پہلے والی کلاس میں کیے تھے لیکن ایکسرسائز جو کہ لمبی ہے تو ایک ویڈیو کلاس میں کور کرنا مشکل تھا تو اس لئے ہم نے ایکسرسائز وہی ٹو پائنٹ ٹو کنٹینیو کر رہیں گے جو باقی پارٹ ہے ہم اس کو جو ایکسرسائز پوائنٹ آفیو سے امپورٹن کوئیسٹنز ہے جو کہ بیس سال تک آ رہے ہیں تو وہی کوئیسٹنز اس کے اندر ہم کمپلیٹ کر رہے ہیں اس سے پہلے کہ ہم یہ پارٹ سال کریں بلکہ پارٹ ون کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہیں ایک تو آپ کے پاس مثال کے طور پر کنجیوگیٹ معلوم کرنا ہوتا ہے تو جیسے ادھر ہی ہے ہمارے پاس یہ پارٹ ون کو سال کر رہے ہیں تو اسی کے اندر ہی وہ کنجیوگیٹ ہمارے پاس آ جائے گا زیڈ ون کا کنجیوگیٹ نکالنا ہے اور اس کا پھر سکوائر نکالنا ہی ہمیں چاہیے ہی معلوم کرنا ہے تو سب سے پہلے کیا چیز ہے کہ زیڈ ون کا جو کنجیوگیٹ ہوگا وہ کیا ہوگا یعنی زیڈ ون ہمارے پاس ون پلس آئیوٹا ہے ون زیڈ ون is ون پلس آئیوٹا ون پلس آئیوٹا تو جو زیڈ ون کا کنجیوگیٹ ہو جائے گا اس کے اوپر یہ بار لگاتے ہیں اب صرف جو ایمیجینری پارٹ ہے اس کا سائن چینج کر دیجئے گا ریال پارٹ کا نہیں صرف ایمیجینری پارٹ کا ون تو ویسے جو ریال پارٹ ہے ویسے ہی رہے گا لیکن یہ پلس آئیوٹا تو اس کو مائنس آئیوٹا کر لیجئے گا یہ آپ کے پاس کنجیوگیٹ آگیا ٹھیک ہے یہ اس کا کنجیوگیٹ اب زیڈ ون جو ہمارے پاس کنجیوگیٹ ہے اس کا سکوائر لکھا ہوا ہے تو ہم ون مائنس آئیوٹا کا سکوائر لگا دیں گے اب یہ سمپل آپ اس کو سول کیجئے گا فرمولہ کھول لیں اے مائنس بے ہول سکوائر والا جو انصر آگیا وہ ہمارے پاس انصر آ رہا ہے کیا ہے اے مائنس 2ے بی پلس بی سکوائر فرمولہ ہے اے مائنس بی ہول سکوائر اے سکوائر مائنس 2 اے بی اس آئیوٹا پلس بی سکوئر تو آئیوٹا سکوئر یہ قویشن اس طریقے سے آ جائے گا ون سکوئر سے ون آ جائے گا مائنس ٹو آئیوٹا آ جائے گا اور پلس آئیوٹا سکوئر کا مائنس ون جو پہلے ہم کر چکے ہیں تو یہ ون اور یہ مائنس ون کینسل ہو جائے گا you got مائنس ٹو آئیوٹا is the answer ایک پارٹ کا انسر ہمارے پاس آ گیا اب یہ کنجیوگیٹ ہم نے اس میں سمجھ لیا کنجیوگیٹ ہم کس طریقے سے نکالتے ہیں جو آپ کے پاس امیجینری پارٹ ہے اس کا سائن چینج کیجئے گا تو کنجیوگیٹ آ جائے گا پارٹ ٹو ہم سوال کر لیتے ہیں اس میں کوئی کنجیوگیشن نہیں ہے زیڈ ون اپون زیڈ ٹو تو زیڈ ون is ون پلس آئیوٹا ون پلس آئیوٹا اور زیڈ ٹو is 3-2 آئیوٹا 3-2 آئیوٹا ٹیک ہے جب ہم اس کو سال کرتے ہیں تو کنجیوگیشن میتھڈ کرتے ہیں جس کو ہم ریشنلائزیشن کہتے ہیں یعنی اس کا کنجیوگیٹ لے کے اس کو ملٹیپلائی بھی کر دیتے ہیں اور ڈیوائیڈ بھی کر دیتے ہیں اس پروسس کو ہم ریشنلائزیشن کہتے ہیں تو کس طریقے سے ہم کریں گے دیکھیں یہ اس کا کنجیوگیٹ کیا ہو جائے گا 3-2 آئیوٹا divided by 3-2 آئیوٹا ٹیک ہے کنجیوگیٹ سے ملٹیپلائی بھی کیا اور ہم نے ڈیوائیڈ بھی کیا اب آپ ان کو کیا کریں گے کہ ان کو ملٹیپلائی کر دیں گے 1-1 آئیوٹا multiplied by 3-2 آئیوٹا یہ ڈیوائیڈ بھی اب آپ یہ دیکھئے گا کہ اس کو بھی چلے ویسے ایک بار لکھ دیجئے گا 3-2 آئیوٹا multiplied by 3 plus 2 آئیوٹا ٹیک ہے یہ ملٹیپلائی کیجئے گا 3-1 3 plus 2 آئیوٹا plus 2 آئیوٹا پھر آئیوٹا کے بار یہ ہے plus 3 آئیوٹا 3 آئیوٹا اور 2 آئیوٹا square plus 2 آئیوٹا square 2-1 is a 2 آئیوٹا multiplied by آئیوٹا آئیوٹا square ہمارے پاس آ جائے گا divided by a minus b into a plus b is equal to a square formula ہے a minus b a plus b is equal to a square minus b square 2 آئیوٹا square ہو جائے گا جب ہم further اس کو solve کرتے ہیں تو یہ 3 2 آئیوٹا plus 3 آئیوٹا plus 5 آئیوٹا اور plus 2 multiplied by minus 1 divided by 3 3 is a 9 minus 2 2 is a 4 آئیوٹا square ٹھیک ہے تو یہ 3 minus 3 plus minus minus 2 plus 5 آئیوٹا divided by 9 minus 4 اور آئیوٹا square کا minus 1 تو اس طرح سے ہمارے پاس آرہ ہے 3 minus 2 1 آرہے 1 z1 upon z2 کی value ہمارے پاس یہ آ جائے گی تو یہ تھا part 1 and part 2 اب ہم part 3 solve کر رہے ہیں part 3 کیلئے جگہ ہمارے پاس نہیں ہے تو ہمیں تھوڑا سا یہ والے مٹانا پڑے گا یہ part 3 ہے اس میں ایک اور چیز نئی چیز کی ایڈیشن ہو رہی ہیں جو modulus ہے modulus کی entry ہو رہی ہے اس میں تو modulus کو ہم بھی solve کریں کہ modulus کیا ہوتا ہے پہلے اس کو دیکھ لیجئے چلے میں پہلے modulus سمجھا دوں میرے پاس اگر z1 جو ہے وہ 1 plus آئیوٹا ہے 1 plus آئیوٹا تو z1 کا modulus یہ absolute value بھی اس کو modulus بھی کہتے ہیں the absolute value of z or the modulus value of z that will become this one اب ہمارے پاس کیا ہو جائے گا یعنی اس کو اگر ہم نکالیں گے تو یہ ہمارے پاس ہو جائے گا 1 square ہو جائے گا یعنی z1 is equal to 1 plus آئیوٹا تو یہ 1 square plus ٹھیک ہے اب آپ کے پاس آئیوٹا کی value آئیوٹا کے ساتھ جو coefficient ہے وہ کیا ہے وہ 1 ہے تو 1 square آجائے گا اور یہ under root نکال نہیں اس طرح سے 1 plus 1 under root آجائے گا اس کا modulus آجائے گا تو یہ absolute value جب نکالنی ہوتی ہے modulus کا نکال لیتے ہیں تو modulus نکال لنے کا طریقہ یہ ہمارے پاس آ رہے ہے اب ہم question کی طرف آتے ہیں یہ دیکھیں 5 z1 kv1 plus آئیوٹا minus 4 z2 kv3 minus 2 آئیوٹا اور یہ اس طرح سے ہمارے پاس value آ رہی ہے یہ 5 ones 5 plus 5 آئیوٹا 5 آئیوٹا minus 4 3 is 12 minus minus plus 4 2 is 8 آئیوٹا 8 آئیوٹا 5 minus 12 is minus 7 5 minus 12 is minus 7 5 آئیوٹا plus 8 آئیوٹا is equal to 13 آئیوٹا ٹھیک ہے اس کا یہ ہمیں modulus نکال ہے اب جب modulus کی value آتی ہے تو اب ہم under root نکال لیں گے یعنی میرے پاس جو question آئے گا وہ اس طریقے سے 5 z1 minus 4 z2 18 18 167 7 4 11 اور 218 آپ کے پاس یہ 5 z1 minus 4 z2 کی value آرہی ہے 218 آجائے گا ایک اگلا problem ہے اور اس کو ہم نے solve کرنا ہے کہ اگر آپ کے پاس z is equal to x y ہے then prove that z z is equal to z absolute value of z whole square آجائے گا دیکھیں اس کو solve کرتے ہیں اس طریقے سے z اگر ہمارے پاس x y ہے تو z z جو ہو جائے گا یعنی z z is equal to x plus y آیوٹا یہ z تو z ڈش یعنی conjugate of z ہو جائے گا x minus y آیوٹا ٹھیک ہے تو سب سے پہلے z اور z ڈش کو solve کریں z is x plus y آیوٹا اور z ڈش is x minus y آیوٹا تو اس سے a square a plus b into a minus b is equal to a square x square minus b square تو y آیوٹا whole square تو یہ x square minus y square آیوٹا square ہو جائے گا اس سے x square minus y square اور یہ minus one ہو جائے گا تو یہ minus minus plus تو x square plus y square آ جائے گا z z ڈش ہمارے پاس جو left hand side ہے وہ ہمارے پاس یہ آ جائے گا ہم کیا کرتے ہیں کہ right hand side کو circle لیتے ہیں ہم نے left hand side لیا ہوا تھا اب ہم right hand side کو لے لیتے ہیں وہ ہے z square z اور یہ square ہمارے پاس آ رہا ہے ٹھیک ہے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ z تو absolute value of z پہلے نکال لیتے ہیں یہ ہمیں چاہیے right side تو یہ ہمار z کی absolute value ہو جائے z is x plus y آئیوٹا تو یہ آپ کے پاس x کی value بنا رہی ہے y کی value بھی بنا رہی ہے اس کے ساتھ x کے ساتھ جو coefficient x square plus y square under root آجائے گا اس میں مزید ہم کچھ solve نہیں کر سکتے یہ ہمارے پاس اس کا وار ہے اب z modulus کا ہم square لے لیتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہی ہوا کہ x square plus y square under root کا whole square ہو جائے گا یہ square اور under root cancel ہو جائے گا تو آپ کے پاس آجائے گا x square plus y square ٹھیک ہے تو exactly left hand side بھی x square plus y square آرہا ہے اور right hand side بھی x square plus y square آرہا ہے تو left hand side is equal to right hand side ٹھیک ہے ایک question اور ہمیں proof کرنا ہے اس کو solve کر لیتے ہیں وہ اس میں z1 اور z2 کی value given ہے اگلا ہی question ہے اس میں کہ prove that z1 dot z2 کا modulus absolute value of the product of z1 and z2 is equal to the absolute value of z1 multiplied by the absolute value of z2 یہ ہمیں proof کرنا ہے لیکن اس کے لیے ہمیں اپنی طرف سے کوئی دو z1 اور z2 کی value لینی پڑے گی کیونکہ پہ لکھا ہوا ہے کہ z1 and z2 are complex numbers ہیں تو اس میں آپ x plus y iota بھی لے سکتے ہیں اور x minus y iota بھی لے سکتے ہیں اس اس کے علاوہ اپنی طرف سے one plus iota one minus iota بھی لے سکتے ہیں one plus iota two minus three iota بھی لے سکتے ہیں وہ آپ کی مرضی ہے جو لینا چاہے میں اس کے لیے یہ کر لیتا ہوں z1 is equal to one plus iota کر لیتا ہوں اور z2 جو میرے پاس آ رہے اس کو میں کر لیتا ہوں one minus iota کر لیتا ہوں میں دیکھتا ہوں کہ left hand side اور right hand side برابر ہے یا نہیں ہے تو میں left hand side کو پہلے solve کر لیتا ہوں left hand side کو یا ایک ساتھ بھی ہم کر سکتے ہیں لیکن وہ لمبا ہو جائے گا left side کو پہلے لے لیں z1 dot z2 اور اس کا modulus ٹھیک ہے z1 کی value one plus iota dot z2 کی value one minus iota اور یہ اس کا modulus under root اس سے آجے گئی a plus b into a minus b is equal to a square okay minus b square to b ہمارے پاس کیا رہے اچھا ٹھیک ہے a square minus b square ہمارے پاس آ رہے ٹھیک ہے اس طریقے سے ہمارے پاس یہ آجائے گا اس کو آسانی کے لیے ہم پہلے اس کو یہ z1 z2 کر لیتے کہ اس طرح سے confusion اس میں بڑھ جائے مشکل ہو جائے مشکل تو نہیں ہے لیکن پھر بھی understand کرنے میں پہلے z1 z2 نکال دیا اور اس کے بعد اس کا پھر ہم مڈو اس نکال لیتے ہیں تو z1 آپ کے پاس one plus iota اور one minus iota اس سے ہمارے پاس سارا one square minus iota square ہو جائے گا a square minus b square والا فرمولہ میں one minus one تو one plus one ہو جائے گا اس طرح سے جو value z1 z2 کی آ رہی ہے z1 z2 کی آ رہی ہے وہ one plus one two آ رہی ہے ٹھیک ہے اب جب میں اس کا وہ نکال گا یعنی آم مڈولس نکال گا تو اچھا اس میں آپ اس کے ساتھ جو ایمیجینری نمبر ہے وہ آپ zero لگا سکتے ہیں اس کے ساتھ یہ two ہے اور zero آئیوٹ آپ کے پاس آ رہے ہیں ٹھیک ہے two plus zero آئیوٹ آپ لگ سکتے ہیں اس نمبر کو جسٹ only for complete the number آدھ رویس کی کوئی ایسے ضرورت نہیں ہے تو یہ ہمارے پاس اس طریقے سے آ جائے گا ٹھیک ہے اس کے ساتھ چونکہ zero نہیں ہے تو اس کے ساتھ even آپ zero آئیوٹ لگا سکتے ہیں یہ z one dot z two جب میں مردولس کروں گا تو میرے پاس آ جائے گا two square ہو جائے گا plus zero square ہو جائے اور under root اس کو کوئی فائدہ آ رہا ہے یہ سکوئر انڈروٹ کینسل ہو جائے گا تو آپ کے پاس z one اور z two left hand side کا two آ رہا ہے اب ہم کیا کرتے ہیں کہ right hand side کو solve کر لیتے ہیں تو right hand side ہمارے پاس ہے z one modulus of z one multiplied by modulus of z two یہ value ٹھیک ہے اب ہم کیا کرتے ہیں کہ پہلے modulus z one نکال دیجئے گا تو ہمارے پاس z one ہمارے پاس ہے one plus iota to one square iota کے ساتھ جو coefficient ہے وہ بھی one ہے تو plus one square یہ ہمارے پاس آ رہے one square plus one square two square under root آ جائے one سے بھی one آ جائے گا اور one سے one plus one two under root two آ رہے ٹھیک ہے ایک تو ہمارے پاس z one آ رہے دوسرا z two جو ہمارے پاس آ رہے وہ ہو جائے گا one plus minus one کا square اور اس کا بھی square z two کا ہمیں کیا نکال 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 تو یہ under root ہو جائے گا اس طریقے سے z two کا ہم modulus نکال 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 اس طرح سے ہمارے پاس آ جائے گا یہ one اور plus minus کا square minus ہو جائے گا اور one کا square one under root آ رہا ہے ٹھیک ہے اس طرح سے one square one آ جائے گا plus one square one آ جائے گا تو آپ کے پاس under root two آ رہا ہے ٹھیک ہے اب ہم z1 آ modulus of z1 multiplied by modulus of z2 ہم solve کر لیتے ہیں تو ہمارے پاس آ جائے گا under root two z1 modulus کا اور under root two z2 modulus کا ٹھیک ہے under root two multiplied by under root two under root two کا square ہو جائے گا square root cancel ہو جائے گا yoga two اب آپ دیکھ گا کہ left hand side سے یہ ہمارے پاس آ رہا ہے z1 dot z2 اور اس کا modulus یہ left hand side ہے یہ ہمارے پاس right hand side z1 modulus اور z2 modulus یہ right hand side ہے ٹھیک ہے left hand side is equal to right hand side approach تو یہ exercise 2.2 ہماری complete ہو گئی اگلے ویڈیو میں ہم 2.3 exercise کریں گے اس میں ایک ہی طرح کے questions ہیں جو کی بلکل سمپل ہیں تو ایک class کے اندر وہ 2.3 بھی cover ہو جائے گی انشاء